اس عقیدے کو ڈیمج کرنے والے چار بڑے عوامل جنہوں نے ہمیں کنفیوز کر دی ہے ہمیں سمجھ نہیں آرہی کیا ہو رہا ہے سب سے بڑا مسئلہ جہالت ہے جہالت کے نام پر جہاں ہم نے جہالت کو دین سمجھ رکھا اور اس کی بھی ایک لمبی تفصیل ہے بہت سارے لوگ دین کے پیشوا بنے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جس چیز کی رہنمائی کر رہے ہیں وہ دین نہیں ہے کوئی اور چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لمبی حدیث حضرت عزیفہ والی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے بارے میں نشاندری فرمائی تھی آئمت یهدون اللہ کے رسول نے فرمایا فیہا دخنن خوٹ ہوگی اس دور میں دھوکہ ہوگا ابحام ہوگا تنفیئن ہوگا ما دخنوہو یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا دھوکہ رہنمائی کرنے والے رہنمائیاں ہو رہی ہوں گی لوگ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رہے ہوں گے بے غیر حدیث لیکن وہ میری محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی ہدایت نہیں ہوگی وہ کوئی اور ہوگی سب سے پہلا بسلا یہ جو عقیدے کو ڈیمج کرنے والے چار فیکٹر جہالت نمبر دو آرثوڈاکسی کے نام پر صلفیت کے نام پر کتاب و سنت کے نام پر وائلنٹ اسلام پر تشدد اسلام کا تصور اور اس نے بھی ہمارے عقیدے کا بیڑا گھر کر دیا ہمارا ایمان ہم سوچتے ہیں کہ جب تک ہم لوگوں کو مارے نہیں ہیں مسلمان ہی نہیں ہمیں عجیب تصور دے دیا جب تک ہم پر تشدد نہ ہوں جب تک لوگوں کے خلاف نفرت نہ اوبھارے اس وقت تک ہم مومن ہی نہیں تو یہ جو وائلنٹ اسلام کا تصور دیا ہے یہ بھی دین کا تصور نہیں ہے اس نے بھی ہمارے عقیدے کو بگاڑا ہے اس کی بھی الگ تفصیلات ہیں اور تیسرا عباہیت پسندی کا ہر چیز کو جائز قرار دینے کا لوگوں کی زبان بولو وقت کی زبان بولو وقت کا لہجہ اختیار کرو خوبصورت ڈائلیکٹ میں بات کرو منطق کے ساتھ بات کرو لوجک کے ساتھ بات کرو لیکن بات وہ کرو جو لوگوں کو پسند آئے لوگ تو پہلے ہی دین سے دستباردار ہوئے پڑے ہیں جس مسئلے کا حل نہ سمجھ آئے آپ کہو یہ دین میں ہے ہی نہیں لوگوں کو اکھا لگے کہ وہ رہنے دو ہے ہی نہیں کنفیوزن دور کر رہے ہیں عباہیت پسندی کے نام کے جو لطیفہ یاد آیا کہ ایک سکھ ڈاکٹر کے پاس کوئی خاتون لے کے آئے وہ شور مچا رہی تھی میرے گردے میں درد ہے میرے گردے میں درد ہے تو جب وہ پہنچے تو ڈاکٹر نے کہا کہ تو کیوں شور مچا رہی تھی گردے میں درد ہے اس نے کہا عورت میں تو گردہ ہوتا ہی نہیں نے کہا اچھا بس وہ کنفیوزن دور ہو گیا کچھ دیر بعد درد بھی دور ہو اس طرح کے کنفیوزن دور کر رہے ہیں عباہیت پسندی کے نام پر یہ بہت بڑا فتنہ ہے میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا تفصیل کا موقع نہیں اور ایک چوتھی بات الہاد جو مغرب کا متروک عقیدہ متروک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ الہاد موڈرنیزم کا نتیجہ ہے جدیدیت کا نتیجہ ہے آج مغرب نے پوسٹ موڈرنیزم کو اپنایا ہے وہاں فکر کا دور ماباد جدیدیت کا ہے یہ الہاد اصل میں جدیدیت کا شاخصانہ ہے کہ آپ ہر چیز کو چھوڑتے چلے جاؤ آزادی کے نام پر حقوق کے نام پر رویداری کے نام پر ترقی کے نام پر آپ ہر چیز سے دستدار ہوتے چلے جاؤ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے اور پھر وجود خدا کے بارے میں وجود باری تعالیٰ کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے خیالات آپ میں ان جدید مصنفین کی کتابوں کا حوالہ نہیں دینا چاہتا کس نے کیا کچھ کہا پرانا ہے صرف اس کا نام نیا ہے وہی چیلنگ جو اسلام کو پہلے دن سے درپیش تھا وہی آج چیلنگ درپیش ہے حل اس کا وہی ہے جو پہلے دن تھا اور وہ کیا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے وہ وہی یہ الہی ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت ہے